خوفناک جنگل کا راست یہ کہانی ایک پرانے اور گھنے جنگل کی ہے جسے مقامی لوگ خوفناک جنگل کہتے ہیں اس جنگل کے بارے میں کئی پرسرار کہانیاں مشہور تھیں جن میں لوگوں کے غائق ہونے غیر معمولی آوازیں اور ان دیکھے خطرات کا ذکر تھا اس کے باوجود کچھ لوگ جنگل میں جانے کی حمد کرتے مگر وہ کبھی واپس نہ آتے مطین مرکزی کردار ایک نوجوان مہین جو اور محقق واسی مطین کا دوست اور جنگل کی تاریخ کی ماہر عمران مقامی رہنما جو ان دونوں کو جنگل کے بارے میں خبردار کرتا ہے جنگل کے پرسرار مخلوق کہانی کا خفیہ اور خوفناکنسل مطین اور واسی ایک پرسرار جنگل کے بارے میں سن کر وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ اس کے رازوں کو جان سکیں مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ یہ جنگل ایک عام جنگل نہیں ہے عمران جو جنگل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے انہیں وہاں جانے سے منع کرتا ہے لیکن وہ دونوں اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جنگل کے اندر قدم رکھتے ہیں جنگل میں داخل ہوتے ہی ان دونوں کو ایک عجیب اور بھاری ہوا کا احساس ہوتا ہے درختوں کی شاخیں جیسے ہل رہی ہوں اور پرندوں کی آوازیں خاموش ہو چکی ہوں ایک رات کے قیام کے دوران واسی کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے قریب ہے وہ مدین کو جگا دا ہے مگر جب وہ باہر دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا البتہ درختوں کی شاخوں پر کچھ نشانیاں اور خاکے نظر آتے ہیں جنگل میں مزید آگے بڑھتے ہوئے انہیں کہی عجیب واو غریب چیزیں نظر آتی ہیں کہیں درختوں کے نیچے پرانی ہٹیاں ملتی ہیں تو کہیں ایک درخت پر کسی انسان کے ہاتھ کا نشان نقش ہوتا ہے ان دونوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے عمران کی بتائی گئی باتیں ان کے دماغ میں گونجنے لگتی ہیں رات کے وقت ایک پرسرار مخلوق ان پر حملہ کرتی ہے وہ مخلوق کسی انسان کی طرح نظر آتی ہے مگر اس کی ہنگھوں میں خون کی پیاس چھلگتی ہے مطین اور واسی پہنش کے لس سے بچ نکلتے ہیں مگر وہ جان جاتے ہیں کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جنگل کے پیچھن پیچھ ایک پرانا مندل ملتا ہے جس کے اردگرد کی فضہ بہت بھاری ہے واسی کو ایک پرانی کتاب ملتی ہے جس میں اس جنگل کی اصل کہانی لکھی ہوتی ہے وہ جان جاتے ہیں کہ یہ جنگل ایک قدیم اور شیطانی رسموں کا مرکز تھا اور اس کا بھید آج تک زندہ ہے کتاب کی مدد سے وہ دونوں اس مخلوق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے آخر کار مدین اس مخلوق کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے جبکہ سارا بمشکل جنگل سے نکل باتی ہے واسی جنگل سے نکلنے کے بعد اپنے دوست کے قربانی کو یاد کرتی ہے اور جنگل کے بارے میں ایک کتاب لکھتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو خبردار کرسکے مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ایک دن واسی کے گھر میں ایک کتاب آتی ہے جس کے پہلے صفحے پر خون سے لکھا ہوتا ہے میں واپس آ رہا ہوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ